اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایس ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید حبروں کا سسلہ بڑھاتے ہوئے حبشان کرتے ہیں وزیرہ باز سے میوسیپل کمیٹری کے کونسلز کا میوسیپل آفیس میں اجلاس چیف آفیسر اور دیگر عملہ کا اجلاس کا بائی کارڈ چیئرمن وائل چیئرمن کے بار بار بلانے پر بھی چیف آفیسر سمیت کسی موازم کے کان پر جون تک نہ رنگی چیف آفیسر اور دیگر عملہ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کریں گے اسی حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایس ایم نیوز کے نمائندے فیصل ستار جی فیصل آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جیوزیرہ بات سے میوسیپل کمیٹری کا کھڑ کے کونسلرز کا میوسیپل آفیس میں اجلاس چیف آفیسر اور دیگر عملہ کا اجلاس کا بائی کارڈ چیئرمن وائل چیئرمن کے بار بار بلانے پر بھی چیف آفیسر سمیت کسی موازم کے کان پر جون تک نہ رنگی چیف آفیسر اور دیگر عملہ کے حلاف توہین عدالت کی کاروائی کریں گے چیئرمن اور وائس چیئرمن کا اعلان ہمیں ہاؤس کی بحالی کا کوئی نوٹیفکیشن ملوم مصول نہیں ہوا اجلاس غیر کرونی ہے چیف آفیسر تفصیلات کے مطابق عدالت عظمی سپریم کورٹ کی طرف سے بلدیاتی عدالت بہار کرنے کے حکم پر میوسیپل کمیٹی کے چیئرمن وسیم یوکوب بات اور وائس چیئرمن ارسلان ساکب انصار کی طرف سے اجلاس کا ایجنڈہ جاری کیا گیا اس میں شیخ شبیر حاشمی حادم حسین انصاری وسیم راجہ بات امران اکرم تھکرا ساجد حضین انصاری محمد شبیر انجم مصطفی آسم حسین باجوہ آدنان انور بات امتیاد حسین بات عبدالرزاق بات اللہ لوک انصاری رانہ سلمان حمزہ اظہر رفاقت ارائی حاجی ناصر بات اور دیگر مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے کانسلر نے شرکت کی جبکہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے کانسلر نے اجلاس میں شرکت نہ کی اجلاس سے حتاب کرتے ہوئے چیرمین وسیم یکوب بات نے کہا کہ بلدیاتی اداروں بحالی پر سپریم کوٹہ پاکستان کے مشکور ہیں جنہوں نے حق سچ کی آواز کو بلاند کیا مگر افسوس کہ حکومت مسلسل عدالتی حکم عدولی کر رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ دو سال جو بلدیاتی اداروں کو معتل کیا گیا ہم عدالت عدلیہ سے درہاست کریں گے کہ وہ ان کا ٹائم پیریڈ بھی بڑھا دیا جائے تاکہ وہ عوامی حدمت کا سلسلہ جاری رکھیں اجلاس میں متفقہ طور پر چیف آفیسر میوسپل کمیٹی کی طرف سے جاری کیے گئے ترقیاتی کاموں کے ٹینڈرز کو غیر قرونی قرار دیا گیا اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ بلدیاتی اداروں کی مکمل بحالی تک اپنی جیدو جہاد جاری رکھیں گے اور اہد کرتے ہیں کہ پورے احتیارات کے ساتھ بحال ہوں گے اجلاس میں متفقہ لاحے عمل یہ تیہ پایا کہ چوبیس جون کو اسلام آباد سپریم کورٹ میں توہینے عدالت کیس کے دوران پر پور شرکت کریں گے اس موقع پر چیئرمین وائس چیئرمین چیف آفیسر کی طرف سے اجلاس میں شرکت نہ کرنے اور عملہ کو غیر قرونی حدائیات دینے اور کسی بھی قسم کا دفتری رکارڈ نہ دینے پر قرونی کاروائی کا اندیا بھی دیا گیا دوسری طرف سے چیف آفیسر میوسپل کمیٹی نوید وڈیچ نے اور کی بحالی کا کوئی نوٹیفکیشن معلوم مصول نہیں ہوا اس لیے یہ اجلاس غیر قنونی طور پر بلایا گیا ہے جب ہمیں نوٹیفکیشن مصول ہوا ہم اجلاس بھی بلائیں گے اور چیئرمین کے حکمات پر عمل درامد بھی کرائیں گے دوسرے عملے کی شرکت نہ کرنے پر انہوں نے کہا گئے میں نے ان کو اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا کہا اجلاس کے بعد میوسپل کمیٹی گکھڑ کے کانسلر نے بھی چیئرمین وسیم یکوب بات کی قیادت میں احتیارات نہ ملنے چیف افیسر میوسپل کمیٹی نوید وڈیچ کے عدم توازن اور رکار نہ دینے پر احتجازی مظاہرہ بھی کیا اور حکومت پنجاب کے حلاف نارابازی بھی کی جی بہت شکریہ فیصل ستار تفصیلہ سے آگاہ کرنے کے لیے اپتا کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز موسیقی